اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سب ایک حصہ شیئر کرنے جارہی ہوں چوکلٹ کافی کیک کی ریسی پی دیکھیں یہ ہمارا کیک گھر پر بن کے تیار ہوا ہے یہ کتنا سوفٹ ماؤتھ پورنگ ہے آپ بھی ایسا بنا سکتے ہیں گھر پر اور کیک بنانے کے لیے صرف ہمیں جو انگریڈنس لینے اس کے پروپورشن صحیح ہونے چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کے کیک بھی ضرور بہت تیسٹی بنے گا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور سے پریس کریں تو میری آنے والے نئے ایبی ریسپیز آپ کو سب سے پہلے ملیں کیک بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈنس چاہیے کیک کے بیٹر کے لیے پہلے ہیں ہمیں چاہیے 100 گرام تک پاوڈر شوگر یعنی پیسیو شکر 1500 گرام میدہ دو چھوٹے چمچ کافی پاوڈر 50 گرام آف کوکو پاوڈر 100 گرام دہی 50 ایمل پاوڈ آپ یہ بیٹر بھی لے سکتے ہیں چار سے پانچ لاب گرنیل اکسٹریٹ ہاتھا چھوٹے چمچ بیکنگ سوڈا ایک چھوٹے چمچ بیکنگ پاوڈر چلی بنانا شروع کرتے ہیں ہم لیں گے ایک بول اس میں ہم نے ڈالنی ہے دہی شکر بیکنگ سوڈا اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کریں گے میں سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں آر لیٹ کریں گے اگر آپ بٹر لی رہے تو آپ بٹر ڈال لیے گا اسے بھی مچس مکس کر لیں گے ہم اس میں رینیلر سنز ڈال لیں گے ہم اسے سائیڈ میں دکھیں گے ہم اسے سائیڈ میں دکھیں گے اب ہم بوسیہ بول لیں گے اس میں میں میدہ ڈال لیں گے کوفی پاوڈر کوکو پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر ڈال لیں گے اسے بھی مچھے سے مکس کر لیں گے کچھ اس طرح سے اب ہم اس کو اپنے یوگرٹ مکس میں ڈالیں گے جب میں تیار کیا تھا اسے ہمیں یاد ہے دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں تاکہ اس میں لمس نہ ہو زیادہ ہم تھوڑا سے ڈالیں گے پھر مکس کریں گے پھر تھوڑا سائیڈ کریں گے پھر مکس کریں گے ایسے ہم ڈالیں گے تو اس میں لمس نہیں ہوں گے یہ دیکھئے اب ہم نے بریز کیا ہوا مول پہلے سے لکھا تھا اس میں ہم کیک کا بیٹر ڈال دیں گے اب ہم اس میں پری ہیٹ جو ہم نے کیا تھا کوکر اس میں ڈال دیں گے اس میں بھی سوڑا کریں گے اس سٹینڈ پہ ہی رکھیں گے ہم اسے آپ اسے اووین میں 3-4 منٹ تک 180 ڈگری سلسلسل پہ ہم اسے کووائی کر کے 3-4 منٹ تک پکا لیں گے یاد رہے پہلے 10 منٹ ہمیں اسے ہائی فریم پہ کوک کرنا ہوگا اب ہم گلیز کے لئے انگریڈنس دیکھ لیتے ہیں ہمیں چاہیے آدھا کپ پاودر چوگر اسیوں شکر یعنی دو چھوٹے جمچ کافی پاودر ہمٹے ڈیمل فریش پیم 30 گرام بٹر یا یہ بھی آپشنل ہے آدھا کپ یا پچاس گھنگ کوکو پاودر اب ہم ایک ساوس پین لیں گے اس میں ہمیں سب انگریڈنس کو ڈالنا ہے یعنی شکر کوکو پاودر اور کافی اور کریم بھی ڈالیں گے اب اسے ہمیں لوگ فریم پہ بٹھانا ہے جسے نکس کر لیں گے یہ دیکھیں اگر ہم ہائی فریم کریں گے تو یہ جل جائے گا اور اسے ہمیں کنٹینو سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ سکے اس پہ لگے نہیں آپ اس میں چاکریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاکریٹ یوز کریں گے تو اس میں شکر کی ضرورت نہیں ہے تو شکر مٹ ڈالیے گا ہم ہم اس میں ایک بوائل آنے دیں گے سادہ بوائل نہیں کرنا ہے پھر ہم اس میں بٹر ایٹ کریں گے بٹر ایٹ کرنے سے اس میں شائن آ جائے گی اگر آپ چاہیں تو ڈالنے بڑنے سکپ کر دیجے گا ہم نے جائے سکٹین کو سو چاپ کر دینا ہے ایسے لیفریجریٹ کر دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہاں ہمارا کیک بن کے تیار ہو گیا ہے ہمیں اسے نائف کی حب سے چیک کر لیں گے یہ بن گے ایک نیل دیکھیں نائف اپنے کیا ہے مطلب یہ تیار ہو گیا ہے اب اسے ہمیں روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر کے اسے ڈی مولڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتی کتنا سوفٹ ہے اور یہ فلی کوکڈ ہو گیا ہے اب اسے ہم نے دو لیئرز میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم اپنا چاکلیٹ گلیز ڈالیں گے جو ہم نے ریفریجریٹ کیا تھا بنا کیا ایسے ہم اچھے سے اوڈے میں اپلائی کریں گے اس لیئر کے اب اسے ہم سکنڈ لیئر رکھ دیں گے اسے چاکلیٹ گلیزم ڈالیں گے اور اسے اچھے سے کوٹ کر دیں گے چاکلیٹ گلیز سے اس کے سائٹس کو بھی اچھے سے کوٹ کر دیں گے اسے کوٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے ریفریجریٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ سیک ہو جائے گا اچھے سے تو ہمیں اسے اپنے من پسند کی کیسے بھی جیسے میں پسند ہو ہمیں اسے ڈیکوریٹ کر لیں گے اچھے سے ہمیں اسے ڈیکوریٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے گریٹڈ چاکلیٹ سے سے اور چاکلیٹ بین سے ڈیکوریٹ کیا ہے تو یہ میرا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ باؤیں ضرور بتائیں اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کو فیر سے ملوں گی تک تک کے لئے خدا حافظ